اسلام علیکم آج ہم لشکری سندی پر بات کریں گے لشکری سندی انگلش میں آرمی وام بھی کہا جاتا ہے اس کو لشکری سندی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لشکروں کی شکل میں پورے پلانٹس پر اٹیک کرتا ہے ایک پلانٹ کو کھانے کے بعد دوسرے پلانٹ پر حملہ کرتا ہے لشکر یعنی جن کی شکل میں یہ اٹیک کرتا ہے اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو ٹیچ کریں گے اس پیسٹ کو تو یہ اپنے جسم کو گول کرتی ہے تو یہ لشکری سندی ہے اور اب اس لشکری سندی تو ویسے اسی کے قریب فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو متاثر فصل ہو رہا ہے وہ مکہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہی کا کراف ہے اور آپ کو وہ جو پیسٹ نظر آ رہا ہے جو اندر چھپا بیٹھا ہے وہ اصل میں آرمی وام ہے اور آپ دیکھیں کہ آرمی وام نے کیسے نقصان پہنچ جائے آپ کو جگہ جگہ ہولز نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پورے پتے تنوں میں بھی سراخیں ہیں پتوں میں بھی سراخیں اس نے کیا ہوا ہے جہاں جہاں مکہی گروہ کیا جاتا ہے وہاں آپ کو آرمی وام یعنی لشکری سندی نظر آئے گی اس لشکری سندی پر کیسے کن طریقوں سے اس کو کنٹرول کیا جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ہمیں کراپ روٹیشن کرنا چاہیے ہمیں ان فصلوں کو نہیں بار بار گروہ کرنا چاہیے جن پر لشکری سندی اٹیک کرتا ہو اور اس کے علاوہ ہم بہت سے زہریں بھی پیسٹی سائٹس بھی ہم یوز کرتے ہیں جیسے لیو فینوران ہے 200 ایمل پر ایکر کے حساب سے ہم سپری کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس سپائنوٹورام ہے جو کی 120 ایمل پر ایکر کے حساب سے ہم سپری کرتے ہیں اسی طرح لیمڈا بھی ملتا ہے ایک باو پیسٹی سائٹ ہے اس کا بھی ہم سپری کر کے لشکری سندی کو ہم کنٹرول کرتے ہیں 2018 کے بعد میں نے کہا کہ اس کی انفیسٹیشن پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے بلکہ دنیا بر میں جہاں جہاں میں اس کو روکیا جاتا ہے وہاں اس کی انفیسٹیشن نظر آ رہی ہے تو اس کا تدارک بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے